وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باس علایت افراد کے نکاح کا احتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسط والا اور صاحب علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو نکاح اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے نکاح کے مختلف مسائل اب اس جانب پھر ہم توجہ دلائیں جو مختلف لیکچرز کے درمیان توجہ دلاتے رہے کہ ہماری گفتگو معمولا توزل مسائل کی ترتیب سے ہے لیکن بعض موضوعات کا ہم اس میں اضافہ کر دیتے ہیں کہ جو اس سے ریلیڈڈ ہیں یا بعض تفصیلی کتب فقی میں ان کا ذکر ہوا اور اس جانب بھی توجہ دلائیں کہ ہم کسی خاص مرجع کے مسائل کو بیان نہیں کر رہے عموما وہ مسائل بیان کر رہے ہیں جو تمام مراجع کے درمیان مشترک ہیں اور عموما اگر کہیں فتوے مختلف ہیں روایات کی وجہ سے تو ہم احتیاط کی راہ بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اگر فتوے مختلف ہیں تو ان کو بھی بیان کر رہے ہیں بعض زگاہ ہم نام بھی لے رہے ہیں کہ مشتہدین کے یہ فتوے ہیں اور بعض زگاہ فقط اتنا بتا رہے ہیں کہ اس میں دو قسم کی رائے یا دو قسم کے فتوے ہیں اور احتیاط کی راہ ہی ہے تاکہ آنے والے دور میں مختلف مراجعظام کی جب تقلید ہو یا جس وقت موجودہ مراجع خدا نہ خاصتہ دنیا سے چلے جائیں تو اس وقت بھی یہ لیکچرز کام آئیں پہلے بھی جانب توجہ دلائی کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو حرام میں پڑ جاؤں گا اب یہ اور موضوع ہے کہ نکاح نہیں کیا تو حرام کی جانب رغبت ہوگی اور کنٹرول کرنا مشکل ہے لیکن اگر کنٹرول بالکل نہ ہو سکے اور حرام میں پڑھنے کا قوی امکان ہو اور یہ اندازہ ہو کہ یہ شخص اب حرام میں پڑھتا رہے گا اور بچنا اس کے لئے بالکل مشکل ہے تو ایسی صورت میں نکاح واجب ہو جاتا ہے لیکن در حقیقت نکاح مستحب ہے تو شروع میں جو بحث ہوئی نکاح کے بارے میں اور پہلی لیکچر میں میں نے توجہ دلائی کہ نکاح کے احکام وہی ہیں جو بعض دیگر چیزوں کے ہیں یعنی پانچ احکام نکاح واجب بھی ہے حرام بھی ہے مقروب بھی ہے مستحب بھی ہے اور مباح بھی ہے اگر کوئی مرد شادی سے پہلے شرط لگائے کہ اس کی بیوی باقرہ ہونی چاہیے یعنی ورجن ہو کواری ہو اور بعد میں پتا چلے کہ باقرہ نہیں ہے تو کیا وہ اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے تو یہاں پر جو احتیاط کی راہ یہ ہے وہ یہ کہ اس نکاح کو وہ فسق نہیں کر سکتا اب اگر وہ جدا ہونا چاہے تو تلاق دے لیکن بہتر یہ ہے کہ راز کھلنے کے بعد یا یہ معلوم ہونے کے بعد کہ کیا وجہ تھی تو معاف کیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے والا ہے اور جو شخص کسی انسان کو معاف کرے اللہ سبحانہ وتعالی اسے بھی معاف کرتا ہے اگر ایک مرد اور خاتون اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ تو اوزل مسائل میں اس ترتیب سے جو ہم بیان کر رہے ہیں نہیں ہے لیکن مسئلہ بعض دیگر جگہ پر بیان ہوا حتی اگر مرد اور مرد اور دو خواتین بھی ایک جگہ ہوں اور تنہائی کے عالم میں ہوں اور گناہ میں پڑھنے کا امکان ہو تو پھر اس تنہائی سے بچنا چاہیے لیکن اگر ایک بچہ بھی بیٹھا ہو کہ جو اچھے اور برے کو سمجھتا ہے تو کوئی حرج نہیں اب اس جانب توجہ رہے کہ اس تنہائی کے موضوع کو دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے جن میں سے ایک ہے ان مرد اور عورت کا حرام میں محتلہ ہونا اور دوسرا زاویہ اور دوسری جہس سے جو دیکھا جا سکتا ہے وہ یہ کہ یہ خود تو حرام میں نہیں پڑھ رہے لیکن ان کا تنہائی بیٹھنا ان کی بدنامی کا سبب ہے تو اسلام میں ان دونوں چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بدنام بھی نہ ہونے دو اور اسی طریقے سے اگر حرام میں پڑھنے کا امکان ہے تو اپنے آپ کو ایسی ہر جگہ سے بچاؤ کہ جہاں پر حرام میں پڑھنے کا امکان ہو اگر کوئی شخص نکاح کے وقت مہر معین تو ہونے دے لیکن نیت اس کی یہ ہو کہ میں یہ دوں گا نہیں تو کیا نکاح صحیح ہے تو جواب یہ ہے کہ نکاح صحیح ہے لیکن یہ شخص مخروض ہے اور اگر یہ نہیں دے گا تو گناہگار ہے پس اگر کسی نے مہر نہیں دیا تو جب بھی وہ چاہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کرے تو پہلے حقدار کا حق دے جن میں سے ایک بیوی حقدار ہے مہر کی لیکن اگر بیوی مہر کو معاف کر دے یا شہر کی مشکلات دیکھتے ہوئے طلب نہ کرے تو یہ بالکل الگ موضوع ہے اور ایسی صورت میں مرد گناہگار نہیں ہوگا اگر نکاح کے بعد شہر یا بیوی کافر ہو جائیں مرتد ہو جائیں تو یہاں پر بھی دو حصوں میں بحث کو تخصیم کیا جا سکتا ہے کہ نکاح کے بعد شہر کافر ہو گیا اور اب تک نزدیکی نہیں ہوئی تھی یعنی انٹرکورس نہیں ہوا تھا یا یہ کہ نزدیکی کے بعد کافر ہو جائے اگر نکاح کے بعد اور نزدیکی سے پہلے کافر ہو گیا تو عقد باطل ہو جائے گا نکاح باطل ہو جائے گا اور عدت کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر نزدیکی کے بعد شہر کافر ہو جائے تو اس خاتون کو طلاق کی عدت کے برابر سبر کرنا ہوگا اس کے بعد یہ کسی اور سے نکاح کریں اور احتیاط کی رائے یہ ہے کہ بعض مراجعہ فرماتے ہیں کہ موت کی عدت کے برابر سبر کرے یعنی بیوہ کی عدت گزارے چار مہینے دس دن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرد دوبارہ توبہ استخفار کر کے مسلمان ہو جائے عدت کے دوران تو کیا کیا جائے تو اگر عدت کے دوران مسلمان ہو جائے تو احتیاط یہ ہے کہ دوبارہ نکاح ہو اور اگر عدت کے بعد مسلمان ہو جائے تو بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کی توہین کرے اللہ سبحانہ وتعالی کا انکار کرے کفر کرے یہ مرتد کافر ہے انبیاء کی توہین کرے یا ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے یا قرآن مجید کی توہین کرے اب یہ توہین اگر کسی نے خوزانہ خاصتہ معاذ اللہ غصے میں کچھ کر دیا اور بعد میں توبہ استخفار کر لی تو یہ الگ موضوع ہے یعنی اقرار کرے کہ میں قرآن کا انکار کرتا ہوں قرآنی تعلیمات کا انکار کرتا ہوں یا واجبات دین کا انکار کرتا ہوں کوئی شخص کہے کہ میں نماز کا قائل ہی نہیں ہوں نماز کو میں مانتا ہی نہیں ہوں تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ فاسق ہے لیکن اگر نماز کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آئمہ علیہ وسلم سے جنگ کرے انہیں گالی دے اسی طریقے سے اگر کوئی نبی اور امام کے بارے میں یہ کہے کہ خدا انہ میں سما گیا ہے کہ یا یہ خدا ہے بس اگر کوئی بھی شخص اس قسم کی بات کرے تو وہ کافر ہو جائے گا اس کا نکاح باطل ہو جائے گا اور بیوی اس کی آزاد ہو جائے گی لہذا یہ جو ہمارے عباس جوہلہ علی اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں تو ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جو بعض ہمارے ہیں کنورٹڈ قسم کے لوگ بعض خاص علاقوں میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں شیعت کو بدنام کرنے کے لئے تو انہیں واضح بتانا چاہیے کہ اگر اس قسم کی بات کہی تو تم کافر ہو جاؤ گے تمہاری بیوی سے تمہارا تعلق حرام ہو جائے گا اور یہ بلکہ سلسلہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کافر ہو جائے تو پھر یہ اخت ختم ہو جائے گا اگر کوئی خاتون اپنے اخت میں شرط لگائیں کہ میرا شہر مجھے شہر سے باہر نہیں لے جائے گا یا یہ کہ جس دہات کا وہ ہے مجھے اس دہات میں نہیں لے جائے گا اور اسی شہر میں رکھے گا تو اگر نکاح کے وقت یہ شرط لگائی گئی ہے اور مرد نے قبول کی ہے تو اس شہر سے اس خاتون کو لے جانا جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ بعد میں راضی ہو جاتی ہے جانے کے لئے تو کوئی حرچ نہیں ہے پھر جانب توجہ رہے کہ نکاح سے پہلے شرط لگانا جائز ہے مرد کے لئے بھی اور خاتون کے لئے بھی اور اگر اسی شرط کی بنا پر نکاح ہو اور اگر خاتون نے شرط لگائی اور مرد قبول کر لے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اسی طریقے سے اگر مرد نے شرط لگائی اور خاتون قبول کر لے تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہوگا اگر کوئی شخص چاہے کہ اپنی بہو کی ماں سے شادی کرے تو یہ کام جائز ہے اور برکل اس کے برعکس اگر کوئی چاہے کہ اپنے دامات کے باپ سے کوئی خاتون شادی کرے تو یہ کام بھی بلکل جائز ہے اسی طریقے سے اگر ایک ایسا مرد جس کے پہلے سے ایک بیٹا ہے اور ایک خاتون جس کے پہلے سے بیٹی ہے یہ دونوں آپس میں شادی کر لیں اور ان دونوں کی شادی کر دیں بعد میں یعنی خاتون کی پہلے سے بیٹی ہے مرد کا پہلے سے بیٹا ہے یہ دونوں آپس میں پہلے میہ بیوی بن جائیں اور بعد میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کر دیں تو یہ کام بھی جائز ہے اگر کوئی خاتون حرام سے حاملہ ہو جائیں تو اس بچے کو ساقت کرنا جائز نہیں ہے اب اگر بچے کو ساقت کرنا ہو تو جن کی آپ تقلید میں ہیں ان سے مخصوصاً اپنی کنڈیشن کو بتا کر سوال کریں مثال کے طور پر اسفت آیات اللہ علیہ وسلم سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر اس بچے کی ولادت بہت زیادہ خطرے کا سبب ہو اور ماں کے لئے عام طور پر قابل برداش نہ ہو تو روح پڑھنے سے پہلے یعنی جب وہ خون اور نطفے کی صورت میں ہے یا گوش کے لوتھرے کی صورت میں ہے اس سے پہلے اس کو ساقت کر دیا جائے تو جائز ہے لیکن کب؟ کہ جب بہت زیادہ ذلت اور بہت زیادہ رسوائی اور بہت زیادہ مشکل کا سبب ہو پس یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ جب ناجائز بچے کی جان لینا بھی جائز نہیں ہے چھے جائے کہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے سے پہلے ہی بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بچے کا سلسلہ تھا جو ہم نے ختم کرا دیا ہاں اگر ولادت سے پہلے کنٹرول کر لیا اب یہ کنٹرول کرنا کسی بھی طریقے سے ہو کسی ٹیبلٹ کے ذریعے سے ہو کسی چیز کے استعمال سے ہو اور یہ چیز ٹیمپریری ہو یا یہ ایک کوئی چیز لگا دی جائے کہ اب بچے کا سلسلہ نہیں ہوگا تو یہ سارے کام جائز ہیں لیکن اگر یہ سلسلہ بچے کا شروع ہو جائے تو اس کو ختم کرانا جائز نہیں ہے اگر کوئی مرد اور عورت معذلہ زنا کریں اور اس کے فوراں بعد نکاح کریں اور پھر ایک بچے کی ولادت ہو اور انہیں یہ نامعلوم ہو کہ یہ نتیجہ اس حرام طریقے کے ملاب کا ہے یا حلال طریقے سے ملاب کا ہے تو یہ بچہ جو پیدا ہوگا حلال زیادہ مانا جائے گا لیکن اگر فاصلہ اتنا زیادہ ہو اور انہیں کلگر ہو چکا ہو کہ نطفہ ٹھر چکا ہے فرض کریں کسی نے معذلہ زنا کیا اور پھر ایک ڈڑھ مہینہ گزر گیا اور کلگر ہو گیا کہ اس وقت بچہ ٹھرہ ہوا ہے اور پھر انہوں نے شادی کر لی تو یہ شادی تو جائز ہے شادی ہو جائے گی لیکن شرائط یہی ہیں کہ یہ عورت کسی کے نکاح میں نہ ہو اور اسی طریقے سے اگر طلاق ہو گئی تھی تو طلاق رجعی کی عدت میں نہ ہو تو اگر اتنا فاصلہ ہے اور کلیر ہو گیا کہ خاتون پہلے حرام سے حاملہ ہو چکی ہے بعد میں یہ زواج کریں تو بچہ ناجائز مانا جائے گا لیکن یہ نکاح صحیح مانا جائے گا اور جو باقی بچے پیدا ہوں گے وہ حلال ذاتیں مانا جائیں گے اگر ایک مرد اور عورت شادی کر لیں جبکہ خاتون کسی مرد کی طلاق کی عدت میں تھی اور مرد کو بھی نہیں معلوم تھا یہ مسئلہ اور نہ یہ معلوم تھا عدت میں اور عورت کو مسئلہ نہیں معلوم تھا ایسی صورت میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال ہے لیکن ان کا ساتھ زندگی گزارنا جائز نہیں ہے اور نکاح صحیح نہیں مانا جائے گا چاہے بچے کے بعد پتا چلے چاہے بچے سے پہلے پتا چلے لیکن یہ بچہ حلال زیادہ مانا جائے گا اور دونوں والدین سے یعنی ماں سے اور باپ سے میراس لے گا اور دونوں کا شرعی بیٹا مانا جائے گا اگر ایک مرد ایک خاتون سے نکاح کرے اور وہ خاتون یہ کہیں کہ میں کواری ہوں یا طلاق شدہ ہوں یا بیوہ ہوں یا یہ کہ وہ یہ کہیں کہ میرا شہر نہیں ہے کیونکہ شہر والی خاتون سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو کیا مرد کے لیے جائز ہے اس خاتون سے نکاح کرنے وہ جواب دیا جائے گا کہ اس میں خاتون کی بات کو مانا جائے گا اور شادی کرنا اس سے جائز ہے لیکن ایک دوسرا فرد یہ کہہ کہ یہ خاتون شہر والی ہیں تو یہاں پر ان دونوں میں سے کس کی بات کو مانا جائے گا تو کہا جائے گا یہاں ان دونوں میں سے بیوی کی بات کو مانا جائے گا اور اگر وہ شخص ثابت کر دے کہ اس خاتون کا شہر ہے تو ایسی صورت میں یہ نکاح باطل ہوگا اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ بچے کس کے پاس رہیں تو احتیاط کی راہ یہ ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا سات سال تک ماں سے جدہ نہ کیا جائے اب اگر کبھی یہ مسئلہ خدا نہ خاصتہ آپ کے ساتھ پیش آئے جنہ کی آپ تقلید میں ہیں یا ان کی جانب رجوع کریں ان سے سوال کریں لیکن احتیاط کی راہ یہ ہے لڑکی ہو یا لڑکا سات سال تک ماں سے جدہ نہ کیا جائے اور یہ قول جو ہم نے آپ کی خدمت سے بیان کیا کہ سات سال تک لڑکی ہو یا لڑکا ماں سے جدہ نہ کیا جائے یہ احتیاط کے مطابق ہے اور خصوصا لڑکی کے بارے میں زیادہ تعقید ہے کہ اسے سات سال کی عمر تک ماں سے جدہ نہ کیا جائے لیکن بعض مراجعہ کا فتوہ ہے کہ سات سال تک لڑکی کو ماں سے جدہ نہ کیا جائے اور دو سال تک لڑکے کو ماں سے جدہ نہ کیا جائے لیکن احتیاط کے مطابق ہے اور کہا جائے اور تمام مراجعہ کے نزدیک جو ایک مشترکا احتیاط بتائی جا سکتی ہے وہ یہ کہ سات سال تک لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی ماں سے جدہ نہ کیا جائے مستحب ہے ماں باپ کے لیے کہ اپنے بچوں کی شادی میں جلدی کریں تاکہ وہ گناہ سے محفوظ رہیں اور خصوصاً لڑکی کے بارے میں بہت زیادہ تعقید ہے کہ جیسے ہی وہ بالک ہو اس کے نکاح کی کوشش کریں اور خصوصاً ایک روایت امام عفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ باپ کی سعادتوں میں سے ایک سعادت یہ ہے کہ اس کی بیٹی شوہر کے گھر جا کے حیث دیکھے ایک سوال بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی ولد و زنہ ہو یعنی حرام سے متولد ہو تو کیا اس کی پوری نسل ولد و زنہ مانی جائے گی تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی حرام سے متولد ہوا ہے اور بعد میں وہ نکاح کر لے تو اس کی نسل ولد و زنہ نہیں مانی جائے گی اس کی نسل حلال مانی جائے گی اسی طریقے سے سوال ظہر میں آتا ہے نکاح کے بارے میں کہ اگر فرض کریں کہ ایک نون مسلم پیر یعنی میاں بیوی مسلمان ہو جائے تو کیا ان کو دوبارہ اخت پڑنا ہوگا تو کہا جائے گا اگر انہوں نے اپنے دین کے مطابق نکاح پہلے کیا تھا فرض کریں کہ وہ عیسائی تھے چرچ میں نکاح ہوا تھا یہودی تھے ان کے حساب سے نکاح ہوا تھا یہ ہندو تھے تو کسی پنڈٹ نے نکاح ان کا پڑھایا تھا تو اگر ان کا نکاح ہوا تھا اپنے دین کے حساب سے تو اب اگر وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے اور ان کے بچے حلال زادے مانے جائیں گے تو کسی بھی دین و مذہب کے حساب سے اگر ان کا نکاح ہوا ہے کہ جس دین و مذہب کے وہ خود تھے تو پھر ان کو مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک خاتون اپنے شہر کو اپنا محر بخشیں یعنی صلح کریں اس شرط پر کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے تو اگر یہ معاملہ ہو گیا ہے تو پھر خاتون اپنا محر طلب نہ کریں اور شہر دوسرا نکاح نہ کریں اگر ایک مرد اپنی بیوی سے ہمبستری کرے نزدیکی کرے اور ان ایام میں یہ نزدیکی کرے یا اس وقت یہ نزدیکی کرے کہ جس وقت نزدیکی کرنا حرام مثال کے طور پر ماہ رمضان میں روزے کے عالم میں بیوی سے ہمبستری کرنا حرام ہے اب اگر کوئی روزے کے عالم میں ہمبستری کرے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال زادہ مانا جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی حیز میں اپنی بیوی سے نزدیکی کرتا ہے تو گو کہ نزدیکی کرنا حرام ہے لیکن اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حلال زادہ مانا جائے گا اگر ایک خاتون کا شہر کھو جائے یا یہ کہ سفر میں مر گیا اور انہیں یقین ہو کہ وہ مر گیا اور اس کے بعد وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیں اور ابھی نکاح ہی ہوا تھا کہ پہلا شہر پلٹ آئے تو یہ نکاح باطل مانا جائے گا اور یہ فوراں پلٹ جائیں اپنے شہر کے پاس یہ بیوی مانی جائے گی پہلے شہر کی لیکن اگر دوسرے شہر نے ہمبستری کر لی ہے اور اس کے بعد شہر پہلا شہر واپس آیا تو ایسی صورت میں نکاح ختم ہو جائے گا لیکن یہ فوراں پہلے شہر کے پاس نہیں پلٹے گی بلکہ کیونکہ دوسرے شہر سے ہمبستری کر چکی ہے اس کو عدد کر لی ہے طلاق کی عدد گزارنے کے بعد یہ واپس پلٹے گی اپنے پہلے شہر کی جانب اور اگر اس دوران یہ حاملہ ہو چکی ہے تو اس بچے کو ساقت نہیں کرنا ہے یہ بچہ جائز بچہ مانا جائے گا کیونکہ یہ نکاح جائز تھا اس وجہ سے کہ سب کا خیال یہ تھا یا یقین تھا کہ یہ مرد مر چکا ہے وہ گفتگو جو ہم نے نکاح نامے کی ایک شک کے عنوان سے کی تو وہاں پر ایک بحث یہی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو بیوی کے پاس یہ حق ہو کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے دے فرض کریں کہ ایک حادثہ ہو گیا ایک شپ ڈوب گیا یا یہ کہ پلین کریش ہو گیا اور وہ پلین سمندر میں گرا اور امکان یہ ہے کہ سب مر گئے اور ساتھ یہ ایک ہلکہ سا امکان ہے کہ شاید کو بچ بھی گیا ہو اب اگر یہ خاتون شادی کرنا چاہے تو یہاں پر کہا جائے گا کیونکہ شہر کی خبر نہیں ہے اور پہلے سے اجاب وقالت لے لی تھی کہ اگر اتنے عرصہ تک کو خبر نہیں ہوئی تو میں اپنے آپ کو طلاق دے دوں گی تو یہاں پر بہتر روش کیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو طلاق دے دیں اور اگر یہ وقالت نہیں لیے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ایک مشتہت کے پاس جا کے حال بتا کے ان سے طلاق پڑھوائے اس کے بعد دوسرا نکا کرے اب اگر وہ شہر پہلا پلٹ آیا تو یہ دوسرے شہر کی بی بی مانی جائیں گی یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو نکا کے متفرخ مسائل کے بارے میں خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد موال محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین